تو جناب جب بھی ICC, بھارت, پاکستان, PCB, Board of Cricket Control, انڈیا ان کا ذکر آتا ہے تو ایک سوال پاکستان میں سرحد کے سواب یعنی پاکستان کے علاقے میں بہت زیادہ انڈیبیٹیبل ہو جاتا ہے کہ ICC کو بھارت کنٹرول کرتا ہے تو کیا یہ معاملات ہیں؟ کیوں ہمارے پاکستانیوں کے دل میں یہ سوال ہے؟ اور میں نے اس پر تھوڑا بہت وسیلج کر پایا تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ کافی حد تک اس بات میں صداقت ہے تو شروع کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح BCCI International Cricket Council کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس کو شروع کریں گے ہم 1987 کے ورلڈ کپ سے جب پہلی بار بھارت کو ورلڈ کپ کی میز بانی ملی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ برطانیہ میں ہی ورلڈ کپ کے مقابلے ہوا کرتے تھے یہ پہلی بار تھا کہ 1987 میں انڈیا کو میز بانی ملی ورلڈ کپ کی اس وقت جو ہم نے ریسرچ کی معلوم ہوا کہ راجیف گاندی صاحب پرائم منسٹر تھا انڈیا کے اور اس وقت بڑا ایک کوئی BCCI کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا اور بڑا ایک مسئلہ کریٹ ہوا وقت کس طرح ہم ٹیمز کو ٹھہرائیں گے کس طرح ان کا کھانے پینے کے فیال رکھا جائے گے تو وہاں پر ایک کردار سامنے اُبھر کر آتا ہے دھیرو بھائی امبانی کا جو ریلائنس گروپ کے مالک ہے ریلائنس گروپ آپ جانتے ہیں مکیش امبانی صاحب اور انہیں لامبانی صاحب کو ہے جو انڈیا کے بلکہ دنیا کے چند امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں تو وہاں پر دھیرو بھائی امبانی صاحب جو تھے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم خرچہ جتنا بھی ہے اس کا پورا کریں گے اور راجیف گانی صاحب بھی آئے اور ان لوگوں نے یہ سٹپ لیا کہ ہم اس ٹورنمنٹ کو اورگنائز کرائیں گے اور اس وقت 87 میں اس ورلڈ کپ کا نام دیا گیا ہے ریلائنس گروپ تو وہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے بی سی سی آئی کی ڈامینس اس وقت بھی اتنا پیسہ نہیں تھا بی سی سی آئی کی پاس لیکن جو کائی پلٹی ہیں بی سی سی آئی کی وہ پلٹی ہیں 1993 میں اور وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا انٹرسنگ واقع ہے 1993 میں اور وہاں پر جب گلوبلائزیشن انڈیا میں آئے بڑے 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 برینڈ ملٹی نیشنل اٹریکٹ ہوئے انڈیا کی طرف ان کو لگا کہ انڈیا بڑی مارکٹ ہے اور اس مارکٹ کو ٹیپ کیا جائے تو وہاں پر اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 90s تک بھی جو ہے اولی 90s تک بھی انڈیا اور کوئی بھی ملک جو پیسے دیتا تھا براڈکاسٹر کو 1993 میں ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل جو کہ براڈکاسٹ کمپنی ہے اس نے بھارت کے ساتھ معایدہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے بجائے اس کے کہ بھارت یا کرکٹ گول پیسے دے براڈکاسٹر کو یہاں پر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ براڈکاسٹر پیسے دے گا تو ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل نے غالباً چھے لاکھ ڈالرز کی ایف ایم نوٹ رونگ یہاں پر ایدال دشو مارکہ ہر پیر ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی اس وقت وہاں سے کائے پلٹی براڈکاسٹر ان لوگوں کو پتا چلا بی سی سی آئے کو معلوم چلا اور دنیا کو پتا چلا کہ اس کے تو ہم پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس کے بعد سن دو ہزار میں دور درشن نے جو ہے وہ بھارت سے بہت ایک لمبی چوڑی ڈیل کری براڈکاسٹنگ کی رائس کے وہاں سے جی کائے پلٹی بھارت کی ایک آنمی کی بھارت کا جو دب دبہ ہے بلا شبہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہے آئی سی سی پہ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دو ہزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا ڈی آر ای سی سٹم آئی سی سی نے متعارف کروایا اور آئی سی سی نے کہا کہ یہ منڈیٹری ہوگا رول سب ممالک کے اوپر لیکن انڈیا نے اس کی مخالفت کی انڈیا نے کہا کہ یہ نون منڈیٹری اس کو رول بنایا جائے جب دونوں ٹیموں کی مشاورت ہوگی اگر دونوں ٹیمیں اگری کرتی ہیں تو ڈی آر ای سسٹم ہوگا آدر وائز ڈی آر ای سسٹم نہیں اپلائی ہوگا اسی طرح سن دوہزار آٹھ میں ہی غالباً وہ بارڈر گواسکر ٹروفی تھی جب ہر بجن سنگھ نے آن جہانی آنڈری سائیمرز کی نکل اتاری اور ان کو بندر کی جو ریسس جو ڈی مارکس تھے ان پر پاس کیے وہاں پر بھی آئی سی سی نے ایک تین میچوں کی پابندی کا فیصلہ کیا جسے بھارت میں اپنی انٹروینشن سے ایک معمولی سزا کے طور پر اس تین میچوں کی پابندی کو بہت ہی آرام سے ہر بجن سنگھ کو اس چنگل میں سے نکال لیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاور پیسہ ہی سب کچھ ہے آج کے دنیا میں بی سی سی آئی کے پاس پیسہ ہے پاور ہے طاقت ہے تو وہ اپنی ٹرنز من واتا ہے ویب سائٹ پر گئے ہوں میں کیونکہ یہ اپیسوڈ مجھے کرنا تھا تو تھوڑا سا میں سوچا کہ آئی سی سی کی ویب سائٹ پر دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی دیکھ کر کہ ان کے سپانسرز میں ایٹی پرسنٹ ڈائنٹی پرسنٹ بھارتی سپانسرز تھے مثال کے طور پر بائی جوز ایک ایپ ہے لرننگ ایپ ہے جس میں انڈین ٹیم کی ٹی شیٹ پر بائی جوز لکھا ہوا نظر آتا ہے اس نے آئی سی سی سے دوہزار اکیس سے تیس کے درمیان ایک سو تیس کروڑ روپے کی ڈیل کی جو کہ ایک گلوبل پارٹنر کا ان کو ایک پی ڈیل تھی آئی سی سی بائی جوز کی ہی طرح ایم آئی ایف ٹائرز کو آپ جانتے ہوں گے جو آئی سی سی کے جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں آئی سی سی کے جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ایم آئی ایف بھی آپ کو نظر آتا ہے پیچھے لکھا ہوا اور ایم آئی ایف کے بلے آپ کو مشہور ہیں کہ ویرات پولی کی بھی بہت بڑی ایک ڈیل ہوئی بھی ہے ایم آئی ایف کے ساتھ ایم آئی ایف آپ جانتے ہیں کہ مدراز روبر فیکٹری کے نام سے چینائی بیسٹ ایک کمپنی ہے جو کہ بہت بڑی کمپنی ہے اس نے بھی ٹھیک تھاک معایدہ کیا ہے آئی سی سی کے ساتھ اسی طرح ایک شراب بنانے والی کمپنی ہے بیرہ نائنٹی ون جو بھارتی کمپنی ہے اس نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک اسپانسرشپ کا معایدہ کیا غالباً پانچ سے چھے لاکھ ڈالر کیے ان کی انویسمنٹ تھی آئی سی سی کے ساتھ اسی طرح اگر شراب کیا ذکر ہوا بھارت کو سوٹ ڈرنگ کا بھی جگہ روگا تھمز اپ بھارت کے ایک بہت مشہور مشروب ہے کمپنی ہے سوٹ ڈرنگ کی انہوں نے بھی ٹھیک تھاک انویسمنٹ کی ہے اسی کی طرح اگر میں یاد کنوں بھارت پہ ایک ایپ ہے اس نے بھی بہت زیادہ انویسمنٹ کی بھی ہے اسپانسرشپ کی بھی آئی سی سی کے ایونٹس میں یہ جی تھوڑی سی میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی نوہا ہو کہ بھارت کس طرح ڈومینیٹ کرتا ہے آئی سی سی پہ اور ورلڈ کرکٹ پہ آپ دیکھیں کہ آئی پیل ہوتا ہے آئی پیل کے دوران بھی سارا کچھ ایک کرکٹنگ ایکٹیوٹی ضرور جاتی ہے تاکہ بھارتی پلیئرز یا بھارتی آئی پیل جو ہے جس میں اتنا بڑا ایک انویسمنٹ کے چنک انوال ہوتا ہے کوئی ڈسٹرمنس نہ ہے آئی سی سی خود ان کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ کوئی ڈسٹرمنس نہ ہے آرام سے تین چار مہینے آئی سی سی جو ہے وہ علاو کرتا ہے آئی پیل کے لیے تو یہ امید ہے کہ آپ کو ایک اپسوٹ جو چھوٹا سا میں نے اس میں بہت بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی لیکن وقت کی کمی کے بعد چھوٹا سا میں نے آپ کو ریویو دیا تو ہماری جو پاکستانیوں کی شکایت ہوتی ہے تھوڑا سا ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوں کس طرح کیکٹ چلتی ہے آج کے دور میں شکریہ